ہائے گائیز ویلکم ڈیو تو پاکستانی فیملی انٹرٹینمنٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام ہے خورم اور میرا نام ہے وجہ تو بھائی صاحب آج ہم ایک بہت زیادہ مست ویڈیو پر ریاکشن دینے والے جس کا ٹائٹل ہے ٹاپ ٹین رچسٹ بینکس ان انڈیا بینک رچسٹ بینکوں میں تو پیسہ ہوتے ہی ہے نا یارا یار تو بھائی صاحب امیری بھی ہوتی ہے نا بھائی امیری بھی ہوتے ہیں بھائی لوگ پیسہ پھیکتے ہیں تو امیر میں ہوتے ہیں بینک تو اتنا پیسہ جمع نہیں ہوتا میں تبھی کہہ رہا ہوں یہ تو بات بلکل صحیح ہے لیکن دیکھتے ہیں بھائی انڈیا کے کون سے رچسٹ بینک ہو یار بھائی بھائی کرتے ہیں کڑان کرتے ہیں سٹارٹ ہیلو فرینڈز ہمارا دیس آج ایک تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی ارت ویبستہ ہے جس پر پوری دنیا کی نظر بنی ہوئی ہے اور ہمارے دیس کے ایک سے ایک فیصلے کو دنیا بڑی گوھر سے دیکھ رہی ہے کیونکہ ہمارے دیس کے وکاس کے ساتھ ساتھ ہمارا دیس بھی امیر ہوتا جا رہا ہے جس میں بات یہ بینکوں کبھی ایک مکی رول ہے تو دیس کے لوگوں کو لون دیتے ہیں اور انہیں اپنا بزنیس کھڑا کرنے میں مدد کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بھارت کی بڑی بینکوں کے بارے بتائیں گے اور ان بینکوں کو مارکٹ کےپ کے ایک ایک اوڈنگ رینگ کیا گیا ہے تو بنہ رہے یہ ویڈیو کے ساتھ کیونکہ یہ ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے نمبر ٹین ہمارے سٹیسٹ میں نمبر دس پر ہے یس بینک یس بینک ایک بھارتیہ بینک ہے اور اس کی حصہ اپنا دو جار چار میں ہوئی تھی جو رانہ کپور اور رشو کپور کے دوارہ کی گئی تھی یہ بھارت میں سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی نیزی بینکوں میں سے ایک ہے یہ بھارت کی دس سب سے بڑی بینکوں کا حصہ ہے اس کے کاریے میں منیجمنٹ اور ریٹل بینکی ہیں اور آپ کو بتا دے کہ اس بینک میں اٹھارہ آزار کرم ساری ہے اور اس بینک کے کل ایٹیم کی سنکیہ بارہ سو بیس ہے اور پورے رشو میں اس بینک کی گیارہ سو بائیس ساکھیں موجود ہے اور اس بینک کا ٹوٹل مرکٹ کیپ 42,244 کلوڑ بھارتی روپے ہے نمبر 9 اسی لیٹ میں نمبر 9 پر ہے بینک اوپ انڈیا یہ ایک بھارتی بینک ہے جس کا ہیڈکورٹر مومبائی میں ستی تھے اس بینک کے اوپیس بولسوانہ نیو جلینڈ فرانس سنگاپور ہانگ کونگ جاپان کینیا سیونگ ترازی امریکہ بریٹین یونگارہ دکشن اپریقہ پیتنا اور سوزانیاں جیسے کئی دیشوں میں لگ بک چپن کاریرے موجود ہیں پھر آپ کو بتا دیو کہ اس بینک میں 48,000 سے زیادہ کنمستاری کام کرتے ہیں تدہ اس بینک کے پورے بھارت میں 52,000 سے زیادہ ساکھائی موجود ہے جو اپنے کسٹمر کو ہر ایک بیٹ شہائی دیتی ہے پھر بات کریں اس بینک کے ٹوٹل مارکٹ کیپ کی تو بینک کا ٹوٹل مارکٹ کیپ 50,400 پاس کروڑ بھارتی روپے ہے نمبر 8 اسی لیشٹ میں نمبر 8 پر اینکری ہیں پنجاب نیشنل بینک اس بینک کے ٹوٹل 8 کروڑ سے بھی زیادہ کسٹمر موجود ہے پنجاب نیشنل بینک کی دبائی اور ہنگکوگ میں ایک اچھی ویدیسی اوپستی تھی ہے اس کا ہیڈکارٹر ممبئی میں استیت ہے اس کے علاوہ پنجاب نیشنل بینک کے بھٹان اور یوکے میں سانت سال سائق بینک موجود ہے اس کے علاوہ بینک کے پاس نیپل میں اچھی ویدیسی اوپستی تھی انٹرپریز ساکا ہے اور کزاکستان میں آٹھ سیلیوگی ساکا ہے اس بینک میں کرمساریوں کے سنکیہ آٹھ ہزار سے زیادہ ہے اور ایٹیم کے سنکیہ دس ہزار سے سوچتی ہے اور اس بینک کا آج کے سمیے میں ٹوٹل مارکٹ کیپ باون ہزار دو سو بارہ کروڑ پارتی روپے ہے نمبر سیون ہماری سیشنل میں نمبر ساتھ پر ہے بینک کو کروڑا اس بینک کا سوٹ نوم بیو بھی ہے جو کہ ایک پبلک بینک ہے اور اس کے ہیڈکوٹر گزرات کے وڑو درہ میں ہے دو ہزار بینک میں ویجیہ بینک اور دینہ بینک کے ساتھ پہلی بار تین ترپہ مرض کے لیے اس بینک کو ایک بیترین لوگ پریتہ ملی اور ورطمان میں اس بینک کے بارہ کروڑ سے بھی زیادہ گراغ ہے اور اس بینک میں تیرہ ہزار ساتھ سو ایٹی ایم نوہزار پانچھو چوانہس بینک کی شاکہ موجود ہے اور آج کے سمیم اس بینک کا مارکٹ کے چانٹ ہزار کروڑ روپے سے بھی اچھا دا ہے نمبر سکس ہماری لیشٹ میں نمبر چیک پر موجود ہے انڈسینٹ بینک انڈسینٹ بینک کی استفنا 1994 میں کی گئی تھی اور اس کا ہیڈکوٹر مومبائی میں ستی تھے لیکن اس کی دکانس شاکہیں مومبائی ڈلی اور چین نئی بینگلوری جیسے میٹرو سورا میں ستی تھے تتہ دوبائی آبو دھابی اور لندن جیسے شیروں میں اس کی ویدے سے اپس دیتی ہے انڈسینٹ بینک میں کل 25,000 کرم سارے کام کرتے ہیں اور بینک میں 24,000 کرم ایٹی ایم اور اس بینک کی ٹوٹل شاکہ 15,000 ہے پھر بات کریں اس بینک کے ٹوٹل مارکٹ کیپ کی تو انڈسینٹ بینک کا ٹوٹل مارکٹ کیپ 80,34 کروڑ پھارتی روپے ہیں نمبر پھر اس لیسٹ میں نمبر پانچ پر رینک کر رہی ہے ICICI Bank Limited ICICI Bank Limited کا پورا نام Industrial Credit and Investment Corporation of India ہے اس بینک کا ہیڈکارٹر مومی میں ستی تھے لیکن اس کا پنجکرت کاریالے اڑودرا گزرات میں موجود ہے یہ بھارت کی تیجری سب سے بڑی بینک ہے ICICI کے کناڑا اور یونیٹیٹ کنگڈم میں سائی کمپنیوں کے ساتھ ایک ویدیسی اپستیتی بھی موجود ہے اور اس بینک کے چین ہانگ کونگ ایکشین اپریکا سینڈرکا دوبائی شنگتراجی امریکا کتر سنگاپور بہرین اور روان جیسی دنسوں پر شخصہ موجود ہے آنے دو بتا دے کہ اس بینک کی 15,101 ایٹی ایم تتہا 4842 پرانچ موجود ہے ایک بات اس بینک کے ٹوٹل مارکٹ کیپ کی تو وہیں تقریباً 80,586 کروڑ پہتے روپے نمبر فورت ہمارے لیسٹ میں نمبر چاروڑ پر ہے ایکشیس بینک جو کی 35,904 سب سے بڑی بینک کے روپے مانے جاتی ہے اور یہ بینک کافی کسٹمرز کے ساتھ ہیلپ پول رہے ہیں اور اس بینک نے اپنی گراہکو کو بکو بھی اچھی شیوائے دی ہے تتہا اس ایم ای اور ریٹل بزنس کے ساتھ اس کی ویتیا سیوائے بڑے اور مدیمہ کار کے کارفریٹ کے لیے لکششت ہے آپ کو بتا دیں کہ اس بینک میں کل پچپن ہزار سے زیادہ کرم ساری کام کرتے ہیں اور اس بینک کے ایٹی ایم کی سنکیہ گیارہ آزار آٹھ سو ہے اور اس بینک کی دیس پر میں چار ہزار پساس شاکھائی موجود ہے بات کریں اس بینک کی ٹوٹل مرکٹ کیپ کی تو وہیں دو لاکھ تیس ہزار چانچو ترپن کروڑ بھارتی روپے نمبر تری اس لیشٹ میں نمبر تین پر ہے کوٹک مہندرہ بینک کوٹک مہندرہ بینک اس لیشٹ اپنا دو ہزار تین میں کی گئے جائی یہ فرسمن سمیہ میں بھارت کے پرائیوٹ چیتر کی تیسری سب سے بڑی بینک ہے کوٹک مہندرہ بینک دیس کی ایک پروسیو مند بینک ہے جس نے اپنے کسٹمر کو اچھی شیوہ دی ہے یہی ایک وجہ ہے کہ یہ بینک آج کے بھارت کی دس سب سے بڑی بینکوں کی لیشٹ میں شامین ہو پائی ہے اور بتا دیکھیں کہ اس بینک میں کام کردے والے کرمچاریوں کی سنکیہ تیتیس ہزار سے زیادہ ہے اور اس بینک کی ساکھا ہے تیرہ سو نبہ ہے وہ اس بینک کے ایٹیم کی سنکیہ ایک کیس سو ہے وہی بات کریں اس بینک کے مارکٹ کیپ تو اس بینک کا ٹروٹل مارکٹ کیپ ہے تین لاکھ تینیالی سیزر چیزتو تینیسی کروڑ بھارتی روپے نمبر دو ہماری لیشٹ میں نمبر دو پر رینک کری ہیں دیس کی سب سے پرسیمت ایس بی بینک ایس بی آئی کا پورا نام ایسٹیٹ بینک آب انڈیا ہے اور اس کے ہیڈکورٹر برطوان میں ملکوئی میں ایستیت ہے اور بھارت میں اس بینک کی بیس پرسیس اکیس سنہ رہی ہے اور یہ بینک پوری دنیا میں چھتیس سنہ میں ایک سو پنچانڈ میں اپیس کے ساتھ کام کر رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ اس بینک میں دو لاکھ ستہوانھ ہزار کرم ساری کام کرتے ہیں اور اس بینک کے برطوان میں کونٹ سٹھ ہزار ایٹی ایم زیادہ چوبیس ہزار سے زیادہ برانس موجود ہے بات کر اس بینک کے ٹوٹل مارکٹ کیپ کی تو اس بینک کا ٹوٹل مارکٹ کیپ چار لاکھ چوتر ہزار کروڑ بھارتی روپے ہے نمبر فرشٹ ہمارے اس لیشٹ میں ہن سب سے اوپر رینک کر رہی ہے ایچلی ایف سی بینک ایچلی ایف سی بینک کا فل نام ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ فیننس کورپوریسن لیمٹر ہے اور اس بینک کا مکھیالے بھی مومبئی میں سکھ ہے یہ ہندوستان کا سب سے بڑا پرویٹ بینک ہے اور ایچلی ایف سی بینک بیپ نوتپادو اور شیوہو کو بشتار کرتا ہے اور یہ بینک صرف ریٹل اور ہالچول بینکنگ تک ہی شمیت نہیں ہے بلکہ اوم اور آٹو بزنیس لون بسنل لون لائک گشتل لون کریڈٹ کارڈ اور ڈیبیٹ کارڈ بھی پردانن کتا ہے اور آپ کو بتا دے کی پید жاب اور سمارٹ بائی کا بھی مالک harder buying بینک کی ہے اس بینک کے کرمساریوں کی شنگ کی ایک لاق ہے اور اس بینک کی תیرہہہہہ victory ایک ہسارٹ ایٹی ہاؤ اور پانچھہہہہ ability برانچ موجود ہے اور آج کے سمیم اس بینک کا ٹوٹ ال مارکیٹ کے چاند پرانوے ہزار کروڑ بانتے روپے ہیں تو فرنٹس یہ ہے دیس کی دس سف سے بڑی بینک تو فرنٹس آپ کے حساسے دیس کے سف سے پروشیمن بینک کونچی ہے ہمیں کمینٹس کر کے ضرور بتا ایدارو یہ ویڈو حتم آئی تنگ آٹھ لاکھ کروڑ تجھے میں بتاؤں کتنے سو بلینڈ ڈالر سو بلینڈ ڈالر سو آئی تنگ سو ایک آٹھ لاکھ کروڑ سو بلینڈ ڈالر یعنی کہ ہمارا پورا پاکستان خرید لیں ہوئی زالوں سو چتنا پیسہ رکھا ہے بھے یار مطلب کہ بھائی صاحب اسی ہزار کروڑ لاس تھا اور اس کے بعد ڈالر ہے دو لاکھ پلس ماری چھلا اس کے بعد بھائی صاحب ساڑے تین لاکھ اس کے بعد بھائی چار لاکھ بھائی کیا بھائی سب سے میں کہتا ہوں وجہ اتنے ہیوی بینکس ہیں یار انڈیا کے اندر بھائی صاحب مطلب کہ جو پاکستان سیکنڈز میں کو اتار سکتے ہیں مطلب کہ اگر بھارت کے تین بینکیں مل جائیں بھارت کے تین بینک آرام سے پاکستان کا کرزہ اتار سکتے ہیں ہرسز کے خرید سکتے ہیں مطلب پاکستان کا کرزہ اتار سکتے ہیں خرید بھی سکتے ہیں مزے مزے میں ان کو بھائی صاحب نقصان بھی گنی ہوگا نقصان ہی ہوگا فائدہ ہوگا کیونکہ چلانا آتا ہونا تو ملک ملک کا فائدہ ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ دیکھ ان کے سب سے چھوٹے بینگ میں بھی پچاس ہزار کروڑ یعنی کہ ہم اگر پاکستان کے سارے بینگ بھی ملا لیں تو شاید تب بھی مجھے نہیں لگتا ہے پچاس ہزار کروڑ صحیح بولا بائی صاحب پچاس ہزار کروڑ ہمارے پاس ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے جتنا وہاں کہ ایک بینگ میں آٹھ ہزار کروڑ ایک بلین ڈالر ہے بائی صاحب چالیس بلین ڈالر چالیس ہزار کروڑ کر تو پانچ بلین ڈالر ہے اور پھر بائی صاحب دو بلین ڈالر سمجھ کہ بائی صاحب چھے بلین ڈالر سات بلین ڈالر تو صرف ان کے سب سے دسویں نمبر کے بینگ میں ہمارے پورے پاکستان کے خزانے میں خزانے میں اور سب سے وجہ سیدھی سی بات ہے اگر ہمارے جو چار پانچ بینگ تھوڑے سے اچھے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ کتنا پڑھوگا بیس کروڑ پچیس کروڑ باقی جو چھوٹے موٹے بینگ بہت ہیں ان میں کتنا پڑھوگا پانچ کروڑ دس کروڑ دو کروڑ تین کروڑ بھائی اس سے زیادہ تو نہیں ہو چلو مانا دیکھو دو دو دھائیڑا ہلاک لوگ صرف کام کر رہے ہیں وہ اتنا لوگ پاکستان میں ایک شہر میں اتنا لوگ رہتا ہے اور برانچیں ہزاروں پہ ہیں وہ تو چھوڑی دو جو بار کے یورپینز دیشوں میں وہ الگ وہ الگ بارت کے بینگ ایک الگ لیگ میں کھیے رہے ہیں اور دنیا ان پہ اعتبار کر رہی ہے اور بار جورپ میں سب سے بڑی بات اور مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے بینکوں پہ ہماری عوام بھی بروسہ کرتی ہے بار تو دور کی بات کیوں بہنے کے بعد کوئی شک نہیں یارا قسم سے میں وجہ ایک بات بتا دوں میں نے ایسے امیر بینک آج تاغنی دیں گے جن پہ صرف جو دسویں نمبر پہ وہ پچاس ہزار کروڑ ہیں اور انڈیا میں کتنے بینک ہوں گے ان میں کتنا ہزاروں کروڑ پڑھا وہ الگ ہے یہ صرف پچاس ہزار کروڑ دسویں نمبر پہ تو یار آپ کی کیا تھوڑ ہے اس ویڈیو کے بارے میں اتنی بڑا تم کرتے تو